اسلام علیکم دوستو میں ہوں شباز وڈیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل وڈیچ فیر دوستو وڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو وڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو یوں تو اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو برابری پیدا کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان میری مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق ہے سب انسان برابر ہیں سرور کونین فخر موجودات کریمہ کا حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو قبائل میں اس لئے تقسیم کیا ہے تاکہ ان کی آپس میں پہچان رہے تو آج آپ کو پنجاب کے ایک مشہور قبیلے گندر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو آئے شروع کرتے ہیں آج سے تقریباً آٹھ سو سال بیشتر حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ عجمار شریف کے فیوز و برکات کے لئے ہوئے قصبِ جودن مجودہ پاک پتن شریف میں جلوہ گار ہوئے اور پھر آپ کی جلائے ہوئی شمعہ ہدایت کے روشنے میں گرد و جوار اور پھر ہندوستان بھر میں دور دور تک پھیلتی چلی گئی آئی پی کے فیوز و برکات سے سہیوال وہاڑی جھنگ جرہودہ اور گجرہ والا کے لوگ مسلمان ہوئے ان میں گندل قبیلے کا مشربہ اسلام ہونے کا واقعہ بہت قابل ذکر ہے دوستو کورووں اور پانڈووں سے منصوب شہر عجودن یعنی پاک پتن رشد و ہدایت کا مرکز مانا جاتا تھا اس شہر کے نوہ میں اجمیر سے ترک سکونت کر کے آنے والے ایک ہندو جٹ قبیلے کے لوگوں نے قیام کر رکھا تھا یہ گندلوں کا قبیلہ تھا گندل قبیلہ جٹ قبیلے کا ایک زیلی قبیلہ ہے جو جٹوں کے ایک نام موار سپوت گندل کے نام سے منصوب ہے یہ آسے تقریباً ساڑھے سات سو سال پہلے کی بات ہے جب اس قبیلے کا سردار گھنوں تھا جس گندل کی نوی پشت میں تھا جہاں اس قوم کے نوجوان جری ندار اور جابر قسم کے تھے وہاں ان کے بزرگ انتائی زیرک اور سنجی دمزاج تھے کھیتی باڑی اس قبیلے کا پیشہ اور مختلف قسم کے بہشی پالنا ان کا مساندیدہ مشکلہ تھا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ حکم خلافہ اور مرائدین گابگا تبلیغ دین کے لئے اس پڑاؤں میں جایا کرتے اور بابا فرید الدین گنجے رحمت اللہ علیہ حکم کے مطابق اس قبیلے کے لوگوں کی زیافتیں بھی کرتے مزید بران تعلیف قلوب کے لئے ان کے مال موشیوں کے لئے چراغائیں بھی مہیا کرتے گندل قبیلے کا سردار گھنو بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ حکم کی ان رواداریوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اور وہ بابا جی رحمت اللہ علیہ حکم کے پاس ہزارت شکر کے لئے چلا گیا یوں قبیلے کے لوگ اور بابا جی رحمت اللہ علیہ حکم مبلغین آپس میں گھلنے میں نللا گئے اور آخر کار وہی ہوا جو ہونا تھا نگاہ کی تباہ بازی سپاہ کی تباہ بازی سے پر غالب آگئی دروشہ کی نگاہ مست نے اپنا کام کر دکھایا اور سردار گھنو اگلی بار اپنے دیگر امادین کے بھی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں لے آیا یہ سب لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور دیگر خلافہ کے درمیان موجود تھے زمین پر دسترخان بچھا تھا سادہ جنگلی پھل ستو باجرے کی گروگنی روٹیاں ساگ گوڑ اور لسی وغیرہ دسترخان کی زینت تھے یہ ایک پروکار تقریب تھی بابا جی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ نے انتہائی مسلحت اور دانم ششمندی کے انداز میں مدین کو دعوت اسلام دی قبیلے کے سردار گھنو نے جواب دیا کہ وہ سب اسلام کی ان سب تعلیمات سے جو آپ تک ان تک پہنچی ہیں بہت متاثر ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے قابل قدر رویہ اور بلند کردار کو دیکھ کر اپنے اور اپنے قبیلے کے لئے قربول اسلام کو پسند کریں گے لیکن وہ صرف حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے یاد پر بیعت ہوں گے گندر قبیلے کے لوگ بلند حمدی اور قوت کے مالک تھے لیکن حالیہ حجرت کے بعد اپنا کوئی مستقل ٹکانہ نہ ہونے کے وجہ سے پریشان حال کسی نئے اور مستقل ٹکانے کی تلاش میں تھے اس لئے سردار گھنو فوریتہ اور پر قبول اسلام کا فیصلہ نہ کر سکا اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلہ کسی مناسب ٹکانے کی تلاش میں وستی پنجاب کی طرف چل نکلا حتیٰ کہ گنجی بار ساندل بار کرانہ بار کے وسیع مدانوں کو بور کرتا ہوا چک عالم تسیل پھالیہ زلہ منڈی بھولدین کے مضافات میں آٹھ ہے رہا کچھ دن پڑا جمانے میں لگ گئے اور اس درانہ نے پتا چلا کہ حضرت بابا فریدودین رحمت اللہ علیہ موزم میلہ زلہ سرگودہ کے مضافاتی جنگلات میں چلا کشی فرما رہے ہیں سردار گھنو بابا جی رحمت اللہ علیہ کے خلاق حسنہ اور ان کی رواداریوں کو بھلا نہیں پایا تھا بلکہ ان کے اور ان کے مسلمان جماعت کے حسن کردار سے کچھ ایسا متاثر ہوا تھا کہ فی الحقیقت اس وقت اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہو چکی تھی اس لئے یہ پتا چلتے ہی کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ یہاں سے بہت کم دوری پر موجود ہیں تو اس نے فوراں اپنے قبیلے کے تمام سر کردار حضرات کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بزاتے خود اسلام قبول کرنے کا پکہ ارادہ کر چکا ہے اور اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ قبیلے کے تمام افراد ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کے ساتھ مل کر چلیں سردار گھنو کی آواز پہ سب اہل قبیلہ نے یک آواز ہو کر لبائک کھا اور اس طرح سردار گھنو نے قبیلے کا وغفت تشکیل دے کر بابا فرید و دین رحمت اللہ کی خدمت میں روانہ کیا حضرت خود قبیلہ کے پڑاؤں موزہ چک عالم میں تشریف لاکر قبیلہ کے تمام مردوں عورتوں نجوانوں اور بچوں سے اپنے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت لیں چنانچہ بابا جی رحمت اللہ علیہ خود تشریف لائے اور ایک ہی وقت میں پورا قبیلہ حلقہ بکوش اسلام ہو گیا وہ زور کا وقت تھا حضرت بابا جی سرکار نے خود ہی آواز میں زور کی اذان دی اہل قبیلہ نے پہلی نماز حضرت بابا فرید و دین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ کے امامت میں ادا کی بابا جی رحمت اللہ علیہ نے ان سب کی حق میں دعا خیر کی یقینا یہ آپ کی دعا خاص کا اثر تھا کہ آپ کے ان مقتدیوں کو اللہ تعالیٰ نے نسل بنسل تک امامت کے عظیم ترین رتبے سے سرفراز فرمایا آپ نے اس دعا خیر میں بطور خاص اہل قبیلہ کو بہترین ٹکانا کے مل جانے کی خوش خبری بھی سنائی تھی اور بہت جلد اس نو مسلم قبیلہ کو رہنے کے لئے مستقل ٹکانے اور عزت و خوشحالی جیسی نمتیں نصیب ہوئیں گندل قبیلہ کے لوگ چونکہ ممان وازی وزاداری منساری اور اعلیٰ ادات و اطوار کے لحاظ منفرد عصیت رکھتے تھے اس لئے یہ لوگ بہت جلد مقامی لوگوں یعنی رانجوں کے ساتھ دوستانہ تلقات قیم کرنے میں کامیاب ہو گئے رانجہ خاندان کے لوگ پھالیا سے لے کر سرگودہ کی سرادتہ کا ایک وسیع علاقہ کے باہر مالک تھی رانجہ بھی اپنی شان و شوقت میں گندلوں سے کسی طرح بھی کم تر نہیں تھے اس لئے ان لوگوں کی دوستی خوب پھلنے پھولنے لگی اس دوستی کی وجہ سے ہی دریائے جلم کے کناروں پر گندلوں کے مال موشی ازادی کے ساتھ چرنے لگ حالانکہ بھیرہ کے نزدیک ہاتھی و اندرزلہ سرگودہ میں گوجروں کا غلبہ تھا رانجہ اور گندلوں کے اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں گوجروں کا قبیلہ وہاں سے ترکیت سکونت کر کے منڈی بھالدین کے گردونوا میں جا کر آباد ہو گیا اور واسو سوابہ ان کے درمیان حد فاصل بن گیا اس دوران گندلوں نے گوجروں کے بشمار علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ گندل بار کے لانے لگا اور آج بھی گندل بار کے نام سے ہی مشاور ہے اس قبیلہ کے کچھ بزرگان آج سے تین ساڑھے تین سو سال پہلے ہجرت کر کے جلم کے مضافات میں آباد ہوئے اور ان کے آئندہ نسلیں یہی پر پروان چڑی تو دوستو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پساندہ آئی ہوگی تو آخر میں میری آپ سے پھر یہ ایک گزارش ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لئے آئندہ ایسی انفارمٹک ویڈیو بناتا رہوں اسلام علیکم